سلام علیکم مائنم از اومد وکاس عوید ویلکم ٹو ویکو گرافکس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم فائیور کا جو اکاؤنٹ کا جو نام ہے وہ ہم کس طرح جانا وہ چینج کر سکتے ہیں یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکل تھا بلکہ impossible تھا لیکن ریسنٹی فائیور کی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے بعد آپ جو نا آپ فائیور کا جو نام ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے سب سے بہلے آپ نے ذرا اپنے فائیور کے اکاؤنٹ پر آنا ہے اور سوچ ٹو بائنگ کر لینا ہے ہم ذرا جا کے دیکھتے ہیں کہ میں جو نام کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا نیم ہے اس سے کیا مراد ہے یہاں پہ دیکھیں جس طرح کچھ سروسیز آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو سیلر ہے اس کا یہ جو نیم ہے یہاں پہ اس طرح نیچے ڈسپلی ہو رہا ہے اوپر یہاں پہ سروس ڈسپلی ہوتی ہے یہاں پہ نیم ڈسپلی ہوتا ہے اس کے نیچے یہاں پہ اس کا ٹائٹل ڈسپلی ہوتا ہے اور یہاں پہ اس طرح یہاں پہ دیکھیں جس طرح ریٹنگ ہو رہی ہے کتنے اس کو جانب مطلب کا ریویوز ملے ہوئے ہیں شارٹنگ جو اس کی پرائز ہے وہ کتنی ہیں وہ یہاں پہ اس طرح مینشن ہو رہی ہے تو ہم ذرا اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے نیم کے اوپر یہاں پہ دیکھیں آپ نے دیکھا تھا آئنسٹینڈ وان لکھا ہوا تھا جو سامنے میں نے ذرا تھا لیکن اب یہاں پہ ہم آئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آئیت بطول لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر میں آپ کو آگے جو نا ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح جو نا آپ یہ نیم چینج کر سکتے ہیں اور جو فائیور کی نیو اپ ڈیٹ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے ویڈیو کو باقیدہ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں ایک top rated professional graphic designer ہوں جو پچھلے چار سال سے different freelancing platform سے اپنی services دے رہا ہوں تو میں اپنے چینل پر فائیور اپورک freelancing online earning اور technology related videos دیکھاتا رہتا ہوں تو اگر آپ اس طرح کے content میں interested ہیں تو آپ میری چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو ٹائم نہیں مل سکے اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں تو اب جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یہ نیم ہے آیت بطول اور 2nd ہے Einstein 1 تو یہ جو آیت بطول ہے یہ اب recently بھی فائیور کی اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں یہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہ بسیکلی آپ کا display name ہے اور جو 2nd پر یہ چیز ہے اس کو بولتے ہیں آپ کا user name تو یہ آپ چینج نہیں کر سکتے آپ کے لئے bad news ہے یہ وہ name ہوتا ہے کہ جب آپ account بناتے ہیں تو اس ٹیم جو آپ اپنا name سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو چینج کرنے کی طریقہ ہے کہ آپ اپنے account کو disable کر دیں اور جس ای میل پر اپنے account بنایا ہے اس پر دوبارہ ہی آپ اپنا account بنایا ہے اور اس account کا نام آپ اپنی مرضی سے لکھیں تو اس میں جا سوائیور نے آپ کے لئے ثانی یہ کر دیا ہے کہ یہ جو آپ کا display name ہے یہ آپ کو اس نے change کرنے کا یا update کرنے کا یا دوبارہ سے add کرنے کی اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے جانا profile پر باہر آ جاتا ہے تو پھر یہاں پہ جو top پہ ہے یہ آپ کو یہ name display name ہی show ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا font size اس کا بڑھا ہے اور نیچے جانب وہ آپ کا جو username ہے تو username پہ اتنا زیادہ ایک دم دھیان نہیں جاتا تو لیکن اگر back پہ میں جس طرح جاؤں دوبارہ یہاں پہ میں نے gig کے پاس جب آپ کی gig سامنے آتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہاں پہ آپ کو یہ جو username ہی show رہا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا display name show نہیں ہو رہا ہوتا تو ابھی میں چلتا ہوں اپنے account کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو update کر سکتے ہیں یا کس طرح آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو آپ نے جس یہاں پہ right side پہ اوپر click کرنا اور یہاں پہ profile کریں گا تو آپ نے یا تو profile پہ کلک کر لینا یا پھر آپ اوپر switch to selling پہ کر لیں تو selling پہ کریں گے پھر بھی آپ کو اس پر click کر کے profile پہ آنا پڑے گا تو جب آپ اس طرح profile پہ آئیں گے تو اس طرح یہاں پہ آپ کے left side بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کی جو image ہوتی ہے image کے بلکل نیچے آپ کے یہاں پہ ایک آپ کو جو name ہوگا اگر آپ نے add نہیں کیا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ ساتھ یہاں پہ pen کا icon ہے یا edit کا icon ہے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو اس طرح آئے گا choose your display name تو اس میں یہ ہے کہ name مطلب choose کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں details بتا دوں جو fiber کی guideline ہے وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ذرا learn more کے اوپر click کریں گے تاکہ جو details ہیں وہ ہم ذرا ایک بار تھوڑی-ھوڑی دیکھ لیں تو میں نے ان کو ایک بار readout کی ہے میں تھوڑا سا اس کا overview آپ کو دے دیتا ہوں تو اس میں جو main چیز ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ login کر لیں اپنے account کے اندر اور پھر profile پہ آئیں اور profile پہ click کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ جیسا میں آپ کو بتا ہے کہ پہن کا آئیتہ نے اس پہ click کریں سیکنڈ میں اس میں guidelines ہیں guidelines میں اس میں do's and don'ts ہیں اور سب سے پہلی جو چیز اس میں یہ ہے کہ جو نام آپ نے select کرنا ہے وہ یا تو آپ کا real name ہو یا پھر آپ کا business name مطلب جس name سے آپ کا brand ہے آپ ڈیزائن سے related service دے رہے ہیں website سے related service دے رہے ہیں یا جس بھی کریکٹرز بتائیں 3 to 15 مطلب کریکٹرز جو نا لاؤڈ ہے اور اس کے بعد نیچے اس نے بتایا ہے کہ جو special characters ہیں وہ no special characters except for this مطلب جو full stop ہے وہ i think جو نا وہ صرف allowed ہے اس کے علاوہ کوئی special character allowed نہیں ہے اس کے بعد نیچے ہاں آپ اس نے example بتائی ہیں کہ اس طرح کے name جو نا وہ آپ کر سکتے ہیں جو نا وہ use کر سکتے ہیں اور اس میں جس تو اس نے بتایا کہ یہ اس طرح کا جو apostrophe ہے یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں یہ یہ بھی کیونکہ یہ جو یہاں پہ اس نے بتایا تھا full stop اور یہ apostrophe جو نا یہ بھی allowed ہے سو do's and don'ts ہیں اس میں جس طرح وہی اس نے سیم چیز دوبارہ repeat کی ہے کہ جو name ہے وہ آپ کے business یا آپ کے real name کو یا آپ کے service کو represent کریں مطلب اس اگر میرا نام وقاس ہے تو میں وقاس designer لکھوں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی developer ہے تو وہ وقاس developer لکھے اور اس کے بعد یہاں پہ اس نے یہ بتایا ہے کیونکہ اسی نام آپ نہ use کریں جو آپ کے ساتھ لینڈ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں fiver اگر آپ کا account verified نہیں ہے تو وہ کبھی کبھی آپ سے verification بھی مانگ لیتا ہے مطلب آپ سے identification request کرے گا تو identification دوران یہی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری دیکھی جاتی ہیں کیا آپ profile پر کیا نام ہے user name کیا آپ کا display name کیا ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشغلات ہو سکتی ہیں اس کا میں یہ recommend کروں گا تو آپ اپنا original name رکھیں گیا تو آپ name کا first جو ہے آپ کا جو first name ہے وہ رکھیں اور ساتھ آپ service name add کر دیں تو وہ ایک بڑا اچھا combination بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ بھی read out کر سکتے ہیں easily جب آپ نام select کریں تو سب سے پہلے ہی ساری چیزیں دیکھ لیں تو ہم واپس آ جاتے ہیں وہیں پہ اور ہم یہاں پہ جارا user name select کر رہے ہیں تو یہاں میں لکھ دوں گا وقاس designer تو اس کا یہ ہوگا کہ وقاس میرا نام بھی آگیا اور ساتھ میں designer میرا جو service میں دے رہا ہوں وہ بھی آگیا تو جب بھی باہر میرے اس کے اوپر profile پر آئے گا تو اس کو پتا چلے گا اس بندے کا نام وقاس ہے اور یہ اس سے related service دے رہا ہے تو اگر آپ مکس قسم کی services دے رہے ہیں مطلب video editing related یا پھر آپ development کی اور ساری چیزیں ایک جگہ دے رہے ہیں تو پھر تو یا تو آپ agency کا نام مطلب وہاں پہ لکھ لیں یا پھر آپ اپنا جو name پورا وہی لکھ لیں تاکہ پھر بائر کو confusion نہ ہوتا ہے جب نام لکھ لیں گے آپ نے تو یہاں پہ اس کو just save display name کر دینے اور اس کو یہاں سے آپ نے آپ کا جو name ہے وہ change ہو جائے گا just یعنی جو display name ہے وہ آپ کا change ہو جائے گا بھائی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر لیں اگر اس ویڈیو سے لیے آپ کو کوئی confusion ہے یا اگر آپ کو help چاہتے ہیں یا تو آپ comments پہ مجھ سے پوچھ لیں یا پھر آپ میرے instagram یا facebook پہ جا کے ویکو graphics لکھیں اور مجھے آپ وہاں پہ inbox message کر لیں تو میں جلدی سے جلدی آپ کو reply کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی curiosity جانس کو solve کرنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ ملیں گی next time ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال ریکھئے گا اللہ حافظ